بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سرویگ انجینین ڈیزائنگ فارمیشن پیلی فارم سے میں آج آپ کو کریس سیکشن کے مطالب بتاؤں گا اور اس کے لیے جو ضروری ایلیمنٹ صاحب کو چاہیے مین پلان آف پورجیکٹ ٹیپیکل سیکشن اور ٹیپیکل سیکشن آف پورجیکٹ پلان پروفائل اور اینسل کی ڈیٹیلز آپ کو پاس ہونے ہی جیسا نیمر ون کو پر مین پلان آف پورجیکٹ آپ کے پاس اسی طریقے سے ٹیپیکل سیکشنز کا پلان جسکے اندر ٹیپیکل سیکشن پوری ڈیٹیلل کے ساتھ کھٹے ہوئے ہوں اور اس بعد ٹیپیکل سیکشن اور ٹیپیکل سیکشنز کے اندر اس کی پوری ڈیٹیلز پیلزمنٹ اس وغیرہ اس کی ویرث سیڑ سلوٹ اسی طریقے سے یہ آقے پاس ہونے چاہی ہے اسی طریقے سے آپ کو پاس پرانے پروفائل کی شیٹس جس کے اندر آپ کو پوری ڈیٹیل اس کے elevation سپر elevation اور cross load مطلق آر ڈی اس کے اندر اس کے پتہ چلتا ہے اور اس کے اندر vertical curves اور grade وغیرہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے یہ دیکھیں سب سے پہلے typical section plan یہ مختلف sections جس direction کے اندر کٹے میں اسی طریقے سے اس کے پوری ڈیٹیل section اے ون سپوز میں یہ ادھر open کرتا ہوں section اے ون یہ cut والا section ہے اور اس کے اندر وہ اوپر آپ کو اندر سکتا ہے اور نیچے یہ آپ کو پاس پوری ڈیٹیل کے ساتھ جتے دک آپ نے cut کرنا ہے اور یہ اس اوپر اس کی dimensions اور دو قسم اس کے اندر slopes ہیں اور نیچے اس کا pavement structure water bound سا base asphalt وغیرہ side slopes اور dimensions وغیرہ سارے اس کے اندر آئیں نہیں ایسی طریقے سے section اے ٹو ایک ہی direction کے اندر مختلف section آپ کے پاس یہ دیکھیں یہ elevated section ہے یہ فیس section آپ کے پاس اس کے سیڈ سلوک اور side کے اندر یہ آپ کو ریمز کا متعلقی بتا رہا ہے اور یہ آپ کے پاس سپر elevation کے اندر ہے اسی طریقے سے section اے تری آپ کے پاس یہ بھی elevated section ہے لیکن اس کے اندر آپ کے پاس دو سلوک قسم کے سلوک نظر آ رہی ہیں جو کہ بیچ میں برہم کی شکل میں ہیں اور اسی طریقے سے اس کی cross slope وغیرہ اور dimension اور اسی طریقے سے last اے فور section جس کے اندر آپ کے پاس پوری ڈیٹیل اس کی آئی ہے ریمز کی اور اسی طریقے سے نیچے آپ کے پاس service roads وغیرہ اس کے اور ان کے pavement structure اور side slow وغیرہ کی پوری ڈیٹیلز آپ کو ان cross section کے اندر دی جاتی ہے یہ اوپر آپ کے پاس 15.750 کی آپ کے پاس ورث ہے اور یہ اس کے اندر یہ ساری dimensions آپ ادھر پلس کریں گے تو وہ ساری آپ کے پاس dimension 15.750 آ جائے گی اسی طریقے سے 15.075 آپ کو پاپ پیو ڈے رہی ہے جو پی جیل پی آر آپ کو پاس design center line اور اسی طریقے سے آپ کو پیویمنٹ کے slope اور پیویمنٹ structure کے سائے سلوپ اور نیچے آپ کو پاس pavement design structure ہے جس میں آپ کے پاس اسپالٹ پانچ سینٹی میٹر اسپالٹ بے سکورس سارہ ساس سینٹی میٹر اور واتر باؤن تیس سینٹی میٹر سب بیس پچیس سینٹی اور سب گریٹ تیس سینٹی آپ کے پاس ہے تو اس کی طرح اسی طرح اس کی design thickness وغیرہ پوری typical section کے اندر پوری مارک ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس side میں انجے بیریل کی ڈیٹیل ہے جو کہ آپ کے ڈرائن کے اندر دی گئی ہوتی ہے یہ انجے بیریل یا کرو سٹون مختلف قسم کے مختلف sizes کی ہوتے ہیں اسی طرح ہی دیکھئی ہے edge curve stone اور یہ آپ کو پاس typical section کے اندر بھی مارک ہے اسی طریقے سے یہ آپ کو پاس side slopes cut کی اور fill کی دونوں کی الادہ 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 slopes ہیں جس کے اندر آپ کا پاس fill slope آپ کی اس moment سے لے کے point b تک جائے گی اور two point تک one point five کی slope ہے اسی طریقے سے cut slope آپ کے پاس one in one کی ہے یہ اسی طریقے سے cut اور fills کی مختلف details مختلف جگہ کے اوپر slopes ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس اس کے پوری نیچے ڈرین جا رہی ہے اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے پاس ہوئے گی ہے اگر ایدر نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس side sporting ڈرینز کے اندر ہوتی ہے آئیں شروع کرتے ہیں cross section لاننے کے لیے سب سے پہلے آپ لانے کی command لے لیں اور اس کو f8 کے ذریعے state کر لیں لین لگانے کے بعد آپ پہلا offset میں رہا پاس point 30 سینٹی میٹر کا وہ دونوں سیڈوں میں میں لگا دوں گا اسی طرح 15.750 کا offset دونوں رائیڈ اور لیٹ پہ ہے اور اسی طرح paved area 15.05 کا لگانے کے بعد اس کے اوپر ایک لینڈ رہا کر دیں تو آپ کے پاس point two to six point five percent ساپ سے آ جائے گا اس کا آپ نیچے offset لگا لیں اور یہ ان دونوں کناروں کو آپس میں آپ ملا لیں لینڈ کے ذریعے اور جو اپنا آپ نے offset لگا تھا اس کو آپ اس کے پاس offset کی command لے لیں اور آپ کے پاس جس جس طرح آپ کے پاس ہے point five سینٹی میٹر آپ کی اس فارٹک بیس point zero seven five سینٹی میٹر آپ کے پاس فارٹک بیس اسی طریقے سے اس کا offset آپ کے پاس water bound کا point thirty سینٹی اور اسی طریقے سے sub بیس کا point twenty five اور sub grade کا point thirty سینٹی میٹر کے offset آپ لگا لگا لگو آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس slope کے اندر اسی طریقے سے آگئی ہے اسی طریقے سے آپ کے پاس side پہ اور edge پہ barrier جو کوئی ڈیٹیل اس کے پوری آپ کے ساتھ ڈائنگ کا اندر دی گئی ہوتی ہے اس کے اندر سب سے پہلے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کا bottom کے ساتھ two two سینٹی میٹر آپ کا barrier آپ کا ڈاؤن ہے روڈ لیول سے تو آپ اسی طریقے سے barrier بلا کے اور اس کے اندر offset لگا کے اوپر offset point two two zero کو آپ لگا دیں لگانے کے بعد آپ اس کو barrier کو ادھر سے آپ move کر لیں اور جو آپ نے لگا ہے تو اس کا center سے pick کر کے اپنے center کے اندر اس کو جا کے fix کر دیں اسی طریقے سے آپ کا edge barrier جو کہ ادھر مرپس بنا ہوا ہے آپ اس کو لگا کے edge کے اوپر اس کو fix کر دیں اور اسی طرح دوسری سیڈ لگانے کے لیے آپ mirror command لے لیں اور اس کو center سے pick کر کے دوسری طرح آپ paste کر رہے گا تو یہ آپ کے سامنے دوسری طرف لگ جائے گا اسی طریقے سے آپ کے پاس side slope payment structure کی one in one کی آ رہی ہے آپ نے جو typical section کے ساتھ سے slope لگانی ہے one اور one vertical اور one horizontal لگا کے c close کر دینا ہے تو یہ آپ کے پاس اس طرح side slope اس کی لگ جائے گی اور یہ آپ کے پاس جو بھی آپ نے لینے لگائی تھی design structure کی اس کو آپ extend کر دیں گے اسی طریقے سے دوسری سیڈ پہ one in one آپ vertical horizontal لگانے کے بعد آپ لین کو ادھر سے extend کر دیں تو یہ آپ کے پاس pavement کی side slope one in one کے ساتھ سے آ جائے گی ابھی جو آپ نے center کی لینے پہلے لگائی تھی ان کو آپ raise کر دیں اور جو درمیان میں لینز آپ کے پاس بیچ میں رہ گئی تھی اس کو آپ extend کر لیں آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اسی طریقے سے اوپر والی side slope آپ کے پاس pavement کی جو کہ آپ کے پاس ہے one point five into one آپ one point five horizontal لین لگانے کے بعد one vertical لگا دیں اور اس اسی کے ساتھ close کر دیں یہ آپ کے پاس one point five into one کی slope آ جائے گی اسی طریقے سے آپ کو پاس یہ total two meter کی height وہ آپ کی cross section میں بتا رہا ہے آپ two meter کا offset دے کے اور اس لین کو cross slope کو آپ extend کر دیں اسی طریقے سے آپ کی drain two meter کی ہے آپ offset دے کے اس کا two meters کی ورثک لگا لیں اور اسی طریقے سے آپ کے پاس cutting کے slow one in one کی ہے one vertical اور one horizontal لگانے کے بعد see close کر دیں آپ اور اوپر ایک لین لگا کے اپنی اس لین کو extend کر لیں اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس ایک لین ایک سائٹ ہی ہوگی یا آپ اس کو mirror command لے کے اور اس کو دوسری طرف direct paste کر سکتے ہیں mirror command لے کے اور center point کو آپ pick کر لیں start اور end سے یہ آپ کے پاس دوسری طرف automatically ڈھرا ہو جائے گی اسی طریقے سے یہ اوپر جو انسل کی میں نے لین لگائی تھی پھلال اس کو میں ادھر extend کر لیتا ہوں تو یہ آپ کے پاس دیکھیں گے کٹ والا پورا cross section panel ہو گیا نیچے آپ کے پاس subgrade 30 centimeter نظر آ رہا ہے جو کہ آپ کے پاس pavement structure کے باہر اوپر تک جھا رہا ہے ایک میٹر ورث کے اندر اور نیچے اس کے باہر one in one کی slope pavement structure کی تھی اور sub base آپ کا subgrade آپ کا باہر تک جا رہا ہے اس کے لیے آپ trim کی command لے لیں اور جو last والی آپ نے slope تھی اس کو آپ اسے trim کر کے اور sub base subgrade line کو آپ extend کر دیں main slope کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس پورا section اس حساب سے complete ہو جائے گا تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب کا لے جیے اس کے بعد آپ h کی command h کے ذریعے لے لیں اور اس کے اندر جا کے مختلف patterns اس کے آپ select کر لیں جس طریقے سے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یا آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں اسی طرح سا بیس اس والٹک بیس portion کو آپ جو اس بھی اس کا hatch دینا چاہتے ہیں دیکھیں اور اس کا scale آپ change کر لیں اسی طریقے سے نیچے آپ اپا water bound ہے water bound میں gravel وغیرہ یا جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں ادھر سے اس کے object کو آپ ادھر سے select کر کے okay کر دیں اور so scale وغیرہ set کرنا چاہتے ہیں کر لیں تو اسی طریقے سے مختلف اس کے patterns اور مختلف اس کے patterns ہوتے ہیں جو بھی آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اس حساب سے آپ اس کے اندر جا کے draw کر سکتے ہیں یا typical section آپ کو دیا گیا ہوتا ہے اس کے حساب سے بھی آپ دیکھ کے لگا سکتے ہیں یہ pattern draw کرنے کے بعد آپ اس کو بھی double click کریں گے تو یہ آپ اس کا scale ادھر سے آپ جو window آپ کو پاس اپن ہوئے گی ادھر سے اس کو adjust کر سکتے ہیں scale کو اور ادھر سے اس کا pattern بھی جا کے آپ change کر سکتے ہیں جو بھی pattern آپ change کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس جو ہو گیا اور آپ اس کے مختلف colors جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے colors مختلف دے کے آپ اس کو change کر لیں اسی طریقے سے آپ یہ center line جو آپ کو پر لگی تھی آپ اس کو extend کرنے اوپر ایک line لگانے کے بعد اور جو typical section کے اندر جس حساب میں آپ کے پاس dimensions دی گئی ہیں اسی حساب سے آپ lines کے offset آپ لگا لیں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لیک ضرور کیجئے اسی طریقے سے آپ اس کے پوری dimensions کی جو لینز آپ کے پاس typical section کے اندر ہیں وہ ساری آپ ادھر سے اس کی لینز آپ draw کر لیں اور draw کرنے ایکسٹر لینز کو آپ اوپر سے trim کر دیں لین لگانے کے بعد تاکہ آپ کی ہوئے ایک لین کا اندر ہے آپ ادھر سے dimensions لے کے اس کو چیک کرتے ہیں تو dimensions ٹھیک نہیں ہیں تو اس کے لیے آپ dimension style میں جا کے standard اور modify کو آپ کلک کر لیں یہ آپ اس سامنے table کھڑ جائے گا لینز کا اس کے اندر آپ آکے مختلف لینز کے colors ہوئی اور آپ اس سے change کر سکتے ہیں second option arrows کا arrow کے size کو آپ change کر سکتے ہیں اسی طرح text dimensions اور text height وغیرہ آپ ادھر سے اس کی complete setting کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس text height ہے ادھر سے جو بھی آپ height دینا چاہتے ہیں اور arrows کی height وغیرہ ادھر سے آپ اس کی dimensions اور change کر سکتے ہیں projections وغیرہ سارا change کرنے کے بعد آپ side cut کر کے اس کو close کر دیں اور delete کرنے کے بعد آپ ادھر سے میں ادھر سے دوبارہ dimension لیتا ہوں اس کی یہ بھی میری dimension اس کے ساتھ سے set ہو گئی ہے اس کے بعد آپ continuous dimensions لے لیں اور جو آپ نے offset لگایا تھے اس کو اوپر top اوپر آپ click کرتے جائیں گے تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس اسی طرح لینز کے اندر آگئے ہیں جس لینز کے اندر آپ کے پاس جائیں گے آپ اس کو اسی حصہ میں مکمل complete drop کر لیں یہ آپ کے پاس پوری ایک کی طرح کی لینز کے اندر آ جائیں گے جو overwriting آپ کے پاس آئی ہوئی ہے dimensions کی آپ اس کو منبولی ایک دو dimensions کو آپ ادھر سے select کر لیں اسی طریقے سے یہ آپ کے پاس اوپر nsl کی لینز ہے آپ اس کی لینز کے اندر format میں جا کے load کو click کر لیں اور ادھر سے جو بھی format آپ select کرنا چاہتے ہیں centers وغیرہ dotted والا آپ اس کو select کر لیں اور اس کی property کے اندر جانے کے بعد اس کو جو بھی scale ہے اس کو آپ ادھر سے manually scale کو آپ adjust کر لیں تو آپ کے پاس وہ dotted لینز میں آ جائے گا اسی طریقے سے میں بھی ٹک کے section کے اندر 15.750 کی جو dimensions تھی اور پیفٹ کی 15.075 کو آپ نیدر سے لگا دیتا ہوں آپ کے پاس تو یہ آپ کے پاس پورا cross section اس طرح اس کا complete ہو گیا آپ press کر کے text command میں جا کے اندر جس کی description section A آپ ادھر سے دے دیں تو یہ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس یہ cut cross section A1 A1 complete ہو گیا آپ پوری typical section کے ساتھ سے اسی طرح working کرتے ہوئے آپ کو پاس جتنے typical sections کے format ہیں آپ سب سے پہلے ان کے formats complete کریں گے اور اس کے بعد آگے cross section draw کریں گے دیکھیں section ٹو ٹو میرے پاس جس میں آپ کے پاس elevated section ہے اور اس لیے سپر elevation کی slope اس کے اندر جا رہی ہے one sided slope اور اسی دیکھ سے اس کی side slopes filling کے اندر آ رہی ہیں تو اس کو بھی آئے ہیں ہم draw کرتے ہیں سب سے پہلے آپ line لگا لیں straight line اور اس کے جو offset جس کا ہم نے پیچھے دیئے تھے اس کے pavement کے offset آپ ادھر سے دے دیں vertical point thirty centimeter center کے اور سیڈوں کو fifteen point seven five zero اور اسی طریقے سے آپ side کو اندر point three seven five اس کا دیکھے paved area آپ لگا لیں اسی line اس کے پر آپ straight line draw کر لیں اور آپ کے پاس جو سپر سپر elevation کی slope آ رہی ہے سکس پسنٹ اس کو medیپلائیڈ بائی کر لیں اپنی pavement width کے ساتھ جو میں پاس point nine zero four کا offset آ رہا ہے vertical section کے حساب سے جہاں آپ کی side plus ہے گیا آپ اس کو offset اس کو plus اور left side آپ کے پاس منس میں ہے تو آپ اس کو منس میں offset لگا دیں اور اس کے پر آپ ایک line draw کر لیں draw کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس پورا وہ cross slope کے اندر آ گیا ہے سپر elevation کے اندر اور اس کے اندر سے جو غیر ضروری lines ہیں آپ کے پاس وہ آپ اس کو ختم کر دیں اور اسی طرح اس کے نیچے pavement structure point asphaltic base asphaltic bearing point zero five centimeter asphaltic base point zero seven five centimeter اور اسی طریقے سے water bond point thirty centimeter اور sub base point twenty five centimeter کا offset آپ نیچے انس لینڈ کے ساتھ آپ لگا لیں ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اسی طرح barriers جو ہم نے پیچھے center کے اندر لگایا تھے اسی طریقے سے آپ اس کو copy کر کے اور اپنے پیجے گا کے اندر جا کے اس کو سیڈوں کے اوپر fix کر لیں جو جدہ بنی ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کی extra lens کو آپ ادھر سے raise کر دیں اور اس کی set slope لگانے کے لیے وہی طریقہ کار آپ one horizontal اور one vertical کی lens لگانے کے بعد اس کو close کر دیں اسی طریقے سے دوسرے سیڈ کے اندر one vertical اور one horizontal press کر دیں c press کرنے کے بعد آپ یہ جو pavement structure آپ کو پاس آیا تھا آپ اس کو ادھر تک extend کر دیں اور جو بیچ میں آپ کے پاس lens تھی ان کو آپ extend کر کے آپ سیدھا کر لیں تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس پورا آ گیا ہے section اس طریقے سے اوپر آپ کے پاس slope one point two کی ہے تو آپ ادھر سے ایک لین لگانے کے بعد one point two کا offset دے دیں اور اس کو اپر آپ ایک لین ڈراغ کر لیں اور اس کے end کے اوپر جو آپ کے پاس one point five horizontal اور one vertical آپ ادھر سے لین لگانے کے بعد c press کر اس کو close کر دیں اور extra لین کو ختم کر دیں اور نیچے ایک لین لگانے کے بعد اس slope کو آپ extend کر دیں اس اوپر اوپر آپ کے پاس ایک رانڈنگ نظر آ رہی ہے one point two کی اس کے لیے آپ field کی command لے لیں field press کر کے radius r میں آپ point six دے کے اور پوری دونوں slopes کو اوپر اور انچہ سے آپ اس کو click کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس one point two کا اوپر rounding آ گئی ہے اسی طریقے سے آپ اس کی رانڈنگ لگا لیں گے اور جو اس کا آپ کا repripe offset ہے وہ آپ point twenty centimeter آپ ادھر سے دے دیں گے اسی طریقے سے آپ second same same to same working second set پہ کر لیں ادھر آپ کا پاس offset one meter کا ہے تو آپ one meter کا offset دے دیں اور اسی طریقے سے one point five horizontal slope one vertical slope دے کے c press close کر دیں اس land کو آپ extend کر دیں تو اگر آپ نے ہمارا چینل اگر subscribe نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل ضرور subscribe کیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور اسی طریقے سے اس سیڑ گی رانڈنگ ایک میٹر کی ہے آپ field کی command لے کے اس کا radius point five دے دیں اور اس lands کو اوپر اور نیچے کلک کر کے اس کی رانڈنگز آپ بنا دیں اور اس کے بعد جو اس کا offset ہے point twenty centimeter وہ آپ دے دیں اسی طریقے سے اس کے بیچ میں آپ hedge کرنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اپنے اوپر ایک سکشن ہم نے ایک a1 a1 کا بنا لیا تھا آپ ادھر سے جسٹ میں ادھر سے same to same hedge کرتا جاتا ہوں تاکہ اس کو بعد میں اسی طریقے سے جو scale میں نے اوپر set کر لیا تھا اسی scale کے اندر میں اس کو دوبارہ کر لوں تو آپ ادھر سے لگانے کے بہچ کرنے کے بعد mismatch کی command لے لیں اور جو جو section جسے حساب سے آپ نے اوپر drag کیا تھا اس کو mismatch property command لے کے اس کو آپ match کر دیں تو یہ آپ کو پاس same to same اسی scale میں اور اسی color میں اس کے edges آ جائیں گے تو یہ دیکھیں مرپاس اسی طرح اس کی dimension ہم نے اوپر لگا لیتی کیونکہ یہ section same to same ہے سلوپس کے اندر فرق تھا تو یہ اوپر جو dimensions میں نے لگائی تھی جدھر تک اس کو میں ادھر سے copy command لے کے اور the side میں ادھر میں پروس کو fix کر لوں گا آپ ادھر سے اس چیک کریں گے کہ یہ آپ کو پاس complete اسی dimensions کے اندر آئیں گے تو اسی طریقے سے اس کے اندر اس کے سلوپ سوپر divisions کی ہے آپ leader کی command لے لیں اور اس کے اندر اس کا جا کے property کے اندر اس کا scale جسے حساب میں بھی آپ arrow کا set کرنا چاہتے ہیں دینے کے بعد text command دے کے اوپر جو اس کی slope آ دیا percentage میں six percent وہ آپ ادھر سے inter کر لیں اور اس کو ادھر سے mirror کر کے دوسری side کے اوپر اپنی left side کے اندر آپ اس کو لگا لیں تو یہ دیکھیں یہ دو ایڈیو کے اوپر اسی طریقے سے لگ جائے گی آپ اس کو ادھر manually adjust کر لیں تو یہ آپ کے پاس section a2 fill والے section آپ کے پاس complete ہو گیا سارا اسی طریقے سے آپ section جو typical section آپ کے پاس ہیں سب سے پہلے آپ typical sections اپنے سارے بنائیں گے جو sections آپ کو drawing اندر دیے گئے ہیں اور اس کے بعد آپ cross sections آگے سارے بنائیں گے اسی طریقے سے working کرتے ہوئے تو آپ کے پاس یہ میں نے دو section بنا دیئے ہیں سارے section اس کے اندر fill والا ایک اور section ہے جس کے اندر کے ایک step ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں اور اس کے بعد اس کے cross section اس کے مزید complete cross section آپ کو next party بتاؤں گا تو اسی طرح یہ section a3 a3 آپ دیکھ رہیں اس کے اندر width وغیرہ وہی ہیں لیکن اس کے اندر چونکہ height زیادہ آئے گی تو ایک berm بیچ میں دیا گیا ہے دو میٹر کا five میٹر slope کے اندر تو یہ آپ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے بنائیں گے تو یہ آپ کے پاس تین قسم میں cross section آ جائیں گے cut fill اور fill slopes والے دو cross section تو یہ آپ نے اوپر cross section ایک بنائی ہوا تھا اے وان کا سیم پوس ہیں آپ اس کو ادھر سے copy کر لیں copy کر کے آپ اس کو ادھر نیچے لے آکے paste کر دیں اسی طریقے سے آپ بھی کر رہیں گے تاکہ آپ کی بھرتی کم سے کم ہو آپ ایک دفعہ cross section بنا لیتے ہیں اگر format ہوئی ہے تو آپ اس کو copy paste کر کے change کر سکتے ہیں اور typical section complete بنا ہوا ہے اس کے سائل سلوپ بھی تو آپ ادھر سے اسی طرح اس کے پاس پی جی ایل کے حساب سے f rl کے حساب سے اس کی لینڈ کے اندر اور فائیو میٹر offset جو آپ کو وہ دے رہا ہے جیسے آپ کے سلوپ change ہو رہی ہے تو آپ ادھر سے اس کا فائیو میٹر کا offset نیچے لگانے کے بعد جو آپ کے پاس سلوپ تھی اس کو آپ extend کر لیں اور اسی طریقے سے آپ ادھر سے لینڈ لگانے کے بعد ٹو میٹر کا برم بنا دیں ٹو میٹر کا offset دے کے لینڈ لگا دیں یہ آپ پاس اس کا برم بن جائے گا اس کی benching بن جائے گی اسی طریقے سے آپ stand line لگا لیں اور دو میٹر کا offset دون سیڈوں پہ جی جس طرح جا رہا ہے وہ دے دیں ایکسٹر لین کو trim کر لیں تو یہ آپ کے پاس فائیو میٹر کے اندر ایک برم بن جائے گا اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کی ٹو پرسنٹ horizontal اور one vertical آپ دے کے press کر کے c press کر دیں تو آپ کے پاس اوپر وان پوائنٹ فائیو اور نیچے وان پوائنٹ ڈو پرسنٹ کے سلوپ آ جائے گی دونوں سائیڈے کے اوپر تو اس طریقے سے آپ کام کرتے ہوئے دوسری سیڈ کے اندر اس کے اندر کا ڈو وال آپ کے پاس ہے وان پوائنٹ فائیو میٹر کی تو آپ وان ورٹیکل پوائنٹ فائیو وائزنٹل آپ دیکھیں اور اس کے اندر آپ rectangle آپ ادھرے drop کر لیں تو یہ آپ کے پاس کی تو وال بن جائے گی اسی طریقے سے جس طریقے سے ٹینک کے اندر دی گئی ہے تو یہ آپ کے پاس یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کو پاس دونوں سائیڈوں کی سلوپ اور بیچ میں اس کا برم وغیرہ بن گیا ہے باقی اس کے آفسیٹس وغیرہ آپ ڈرین کے ساپ سے آپ دے دیں اس کے reprap وغیرہ آفسیٹ دینے کے بعد آپ اس کو extend کر لیں یا فیلٹ کی command لے کے اس کا ڈیوز زیرو کر کے اس کو آپ آپ اس میں جوائنٹ کر لیں تو اس کے بعد جوائنٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر reprap کا جو hatch وغیرہ آپ کو پاس ہے gravel وغیرہ وہ دے کے اور اس کا scale ادھر سے adjust کر لیں اس طریقے سے آپ کام کرتے گے cross section draw کرنے کے لئے سب سے پہلے اپنے typical sections کو آپ draw کریں گے جتنے آپ کو پاس typical section ہے اسی صاحب میں ہے اور اس کے بعد آگے اس کے cross sections وغیرہ انہی typical sections کے اوپر بنیں گے آپ ایک دفعہ اور ناگ اداخل لیں گے اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو typical section اس کو پوری detail کا بارے میں بتایا ہے آگے اگلے ویڈیو کے اندر میں آپ کو cross sections بتانے پورے draw کرنے اس کے anisle draw کرنے اور اس کے اندر اس کا area وغیرہ calculate کرنے کا بارے میں بتاؤں گا آپ ہمارا ساتھ ہی رہی ہے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند ہے تو لائک ضرور کیجئے اللہ حافظ